پتہ نام زینب کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے حسین سے اور 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 کس سے محبت ہے زینب کو اولاد میں بھائی بتیجوں میں سب سے زیادہ محبت علی اکبر سے ہے کیوں ہے اس لیے کہ حسین کا بیٹا ہے تو اگر زینب کو اس لیے اکبر سے محبت ہے کہ حسین کا بیٹا ہے تو حسین کو علم محمد سے کتنی محبت ہوگی جو پہن کے بیٹے ہیں جو پہن کے بڑی محبت زینب سارے راستے حسین سے اکبر کو پوچھتی رہی دوب بہت ہے میرے اکبر پر سایا رکھنا اور حسین سارے راستے عباس سے پوچھتے رہے میرے عونو محمد کا بچے چھوٹے ہیں دوب بہت تیز ہیں سفر لمبا ہے عباس کہتے ہیں آقا میں خیال لکھ رہا ہوں آپ پریشان نہ ہوں میرے میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کا خیال لکھ رہا ہوں ہوتے ہوتے یہ سفر کربلہ تک مہچا شبِ آشور آئی شبِ آشور کیسی رات تھی جہاں ہر ماں اپنے بچوں کو لیے ہوئے بیٹھی تھی اور جناب زینب عونو محمد کو قریب بٹائے ہوئے کیا رہی تھی اے میرے شیروں میرے دلیروں میری بہت بڑے امتحان کی منزل آگئی ہے تمہیں یادے بابا نے تمہیں کیوں بھیجائے بابا نے کیا کہے کے بھیجائے بابا نے کہا ہے تم سنکہ ہو کہا جی اممہ میرے لال تم ہیدر کرار کے نباسے ہو تم جعفر کے پوتے ہو مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کل تم جنگ کرتے ہوئے فراد تک پہنچاؤ گے اے میرے بچوں اگر فراد پر پہنچاؤ اتنا یاد رکھنا علی اظہر پیاسا ہے سکینہ پیاسی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہیں ایسا نہ ہو بچے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں اممہ ایسا نہیں ہوگا اممہ اب مطمئن رہیے صبح آشور آئی ایک ایک اجازت لینے لگاؤ اونہ محمد کو اجازت نہیں ملتی ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے فرزہ میرے اونہ محمد کہاں ہے اذا میرے قریم بلاؤ اونہ محمد آئے سروں کو جھکائے ہوئے کہ تم ابھی تک زندہ ہو کہ اممہ مامو اجازت نہیں دیتے مامو اجازت نہیں دیتے زینب نے بچوں کو پکڑا حسین کے پاس لائی کہ بھئیہ میں نے تم سے زندگی میں کچھ مانگا کہاں پہلی مرتبہ کچھ مانگتی ہوں میرے بچوں کو خبول کر لو اے بھئیہ جنگ کی اجازت دیکھو حسین کا سر جھو گیا بچوں کو گلے سے لگایا کہاں بچوں اس کے بعد کا لے کے آئے حجرے میں لائے کہاں بچوں کو میں اپنے ہاتھ سے سچاؤں گا صندوق خونا اے کا ماما نکالا یہ میرے بابا علی کا ماما ہے اماما محمد کے سر پہ رکھا تو بڑا بیٹا ہے ایک اور اماما نکالا یہ تمہارے دادا جعفر کا اماما ہے یہ اماما آؤ ان کے سر پہ رکھا اس کے بعد کا جاؤ میرے بچوں خدا حافظ تاریخ نے عمر نہیں لکھی مگر اتنا لکھا ہے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ خود سے گوڑے پہ سوار نہ ہو سکے ایک کو حسین نے گود میں لیا ایک کو آپ پاس نے گود میں لیا سوار کرایا بچوں خدا حافظ بچے میدان میں آئے آنے کے بعد اللہ اکبر جنگ شروع کی ایک مہمانہ پہ چلا ایک مہصرہ پہ چلا اور درمیان میں دونوں بچے ایک دوسرے کو دیکھتے بھئیہ ذرا اتنا خیال لگنا کہا بھئیہ بھئیہ آگے بڑھئے دونوں آگے بڑھتے عمر سادھ نے دیکھا ایک مرتبہ کہا ارے دو بچے ساری فوج کو کارڈ ڈالیں گے اگر انہیں قتل کرنا ہے پہلے انہیں علا گلک کر دو انہیں علا گلک کر دو فوجوں نے مل کے عملہ کیا دونوں بچے علا گلک ہوئے کسی نے تیر مارا کسی نے تلوار مارے کسی نے لیزا مارا بچے اتنے چونٹے تھے آباس دیں امم امم گر گئے بچوں کی آواز سنیں ادھر سے حسین دھوڑے ادھر سے عباس دھوڑے حسین نے جا کے بڑے کو گوت میں لیا عباس نے چھوڑے کو گوت میں لیا دیکھا خون میں ڈوبے ہوئے ہیں لگ ہن رہے ہیں کہا بچوں کچھ کہنا چاہتے ہو دونوں بچوں نے انشارہ کیا حسین نے اپنا سر نیچے کیا بچوں نے حسین کے سر پہ خون میں ڈوبے ہوئے ہاتھ رکے کہا مامو آپ کے سر کی قسام ہم فرات پہ آئے ضرور تھے مگر پانی میں پیا اللہ سے کہنا ہمارا دودھ اللہ سے کہنا دودھ بخش دے دونوں بچوں کو لیا حسین آئے مقدر میں رہا کے لٹھایا اے زینہ 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 درے کمائی آگئی عزیزوں آخری فکرہ سننا فضہ گئی فضہ گئی کہا اے شہزادی بچے شہید ہو کے آگئے زینب کھڑی ہوئی کہ شہزادی باہر آئیے بچوں سے ملیے مگر عجیب و غریب منظر دیکھا فضہ نے زینب ہوا میں اپنے ہاتھوں کو میرا ہاتھوں کو کہ شہزادی کیا ہوا اے فضہ مجھے کچھ نظر آئیے مجھے کچھ نظر آئیے شہزادی آئیے اے اونو کھو امبان آج تمہارے تابون برافت ہو رہے ہیں مگر ہائے شام میں جب ننے ننے سر آئے کوئی سروتا لینے والا نہ تھا ہر طرف سے آواز آ رہی شاید ان بچوں کی ماں مر گئی آزادارو تابون دوٹھاؤ اے اونو محمد اے اونو محمد چون خیل یا پر شیر میں تونے بھی سنا اے اونو محمد اے اونو محمد چون زینب جزویر میں خیل میں سے بھوکارا اے اونو محمد اے اونو محمد دریان کے خریم جاں کے بھی پیاسے رہے بیٹو اے راج دلارو اے راج دلارو دریاں کے پرینیاں کے بیتاں سے نہیں بیٹھو اے راج دلارو اے راج دلارو میں قیمے سے اس گمجر کی اسی نظارہ اے اول محمد اے اول محمد یوں زینب دل فیر نے خیمے سے بکارا اے اول محمد سب جان فیدا کرتے تھے میں سوچ رہی تھی آبت کی گھڑی تھی سب جان فیدا کرتے میں سوچ نہیں تھے آبت کی گھڑی تھی سب جان فیدا کرتے میں سوچ رہی تھی اے اول محمد اے اول محمد سب جان فیدا کرتے میں سوچ رہی تھی اے اول محمد محمد اے اول محمد محمد یوں زینب دل غیر نے خیمے سے بکارا اے یون محمد شرمندانہ بہنگی بے پیش پیوم بے قربان ہوں مادر قربان ہوں مادر شرمندانہ بہنگی بے پیش پیوم بے قربان ہوں مادر قربان ہوں مادر کت قلب پرشا کو دیا تلم سہارا اے یون محمد اے یون محمد یوں زینب دل غیر نے خیمے سے بکارا اے یون محمد اے یون محمد پوچھیں گے جو عبداللہ تو کہہ دوں گی میں روکے پردرد تھمندر پوچھیں گے جو عبداللہ تو کہہ دوں گی میں روکے پردرد تھمندر پوچھیں گے جو عبداللہ موسیقی 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 سب جانو فدا کرتے تھے میں سوچ رہی تھی آفت کی گھڑی تھی سب جانو فدا کرتے میں سوچ رہی تھی آفت کی گھڑی تھی سام آ گیا ایسے میں میرے ساتھ تمہارا اے اول محمد اے اول محمد یوں سینب دلگیر نے خیمے سے پکارا اے اول محمد اے اول محمد یہ دل میں جو ارمان بہت جتے میرے پیاروں پورے نہ ہوئے جو پورے نہ ہوئے جو اے دل میں جو ارمان اے اول محمد سے یوں میں رکیاروں پورے نہ ہوئے جو پورے نہ ہوئے جو بھائی میں نہ بچ جائے جو سب کچھ ہے گھڑا اے اول محمد اے اول محمد یوں سینب دلگیر نے خیمے سے پکارا اے اول محمد 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 یوں زینب دلگیر جتے میرے سے پکارا اے اول محمد اے اول محمد موسیقی 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 جاپر کا افتخار پڑھانا جہاد میں جاپر کا افتخار پڑھانا جہاد میں نالا کی اپنے شال دکھانا جہاد میں اے دل باران جاپر نیار حلویدہ 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 شیرِ خدا کی بیتی کی تم دونوں شیر ہو میدان میں جاؤں بدہ کرو کچھ نہ دیرے ہو اے دل باران جاپر نیار حلویدہ 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 ہر بات اپنے دل کے سوا تو بات ہے ہر بات اپنے دل کے سوا تو بات ہے بھورن پرے ہیں حشر پپا تو تو بات ہے اے دل باران جاپر تیان الویدہ 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 دیرے رہے سفاہ مگر مو نہ پوڑنا دیرے رہے سفاہ مگر مو نہ پوڑنا اے دل کی عادی غالبوں میدان چھوڑنا اے دل باران جاپر تیان الویدہ 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 شمرے عمر کے سر جو بتا فرو تو خوش ہوں میں شمرے عمر کے سر جو بتا فرو تو خوش ہوں میں دشمن کو جوم جوم کے مارو تو خوش ہوں میں اے دل باران جاپر تیان الویدہ الویدہ بندہ علی کے بچوں سے کہتی تھی بار بار لیکن کو سدھائے آن محمد یہ مانی ساتھ ہے دل برانے کا پر تیار حلویدہ 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 جا بلکہ اے بیوار بڑھانا جہاد میں جا بلکہ اے بیوار بڑھانا جہاد میں نانا کے اپنے شان دکانا جہاد میں اے دل برانے کا پر تیار حلویدہ 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 اے خدا کی بیٹی کے تم دون شہر ہو اے خدا کی بیٹی کے تم دون شہر ہو اے خدا کی بیٹی کے تم دون شہر ہو مہداو میں جاؤ بڑھانا کرو کچھ نہ دیر ہو اے دل برانے کا پر تیار حلویدہ 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 ước اے خلتہ مبینے حلویدہ حلوہ حلویدہ 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 مونہ موڑنا پھرے رہے سفاہ مگر مونہ موڑنا ہے درکیاں دکھار وہ میں جل نہ چھوڑنا ہے دل پر آنے کا پھلتایا شبری عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں جس مر کو جو میں جوب کے باروں تو خوش ہوں میں ہے دل پر آنے کا پر تیار عربیتار 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 اب کو یہ آرزو ہے کہ تم رنگ میں کام آؤ سہرے کے وقت یا خوبرے چہرے مجھے دکھاؤ ہے دل پر آنے کیا پر تیار عربیتار 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 بچو ضعیف مامو کو زحمت نہ دیجیو لاشے اٹھائے بائی کو جمبش لکیجیو ہے دل پر آنے کا پر تیار عربیتار 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 پیاسے جو آؤں گی تو سلا دے گی تم کو ماں پیاسے جو آؤں گی تو سلا دے گی تم کو ماں خود دوڑ کر گی سے لگا لے گی تم کو ماں ہے دل پر آنے کا پر تیار عربیتار 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 ہے دل پر آنے کا پر تیار عربیتار عربیتار کہتی تھی 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 موسیقی موسیقی شاپیر حقی صدقہ ہو اب خیوے میں پیٹا تم لوٹ کرنا آنا موسیقی 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 دلی کی یہ میرے خواہش ہے اس کم میری باتے زخموں کو تم چھپانا اے اور محمد اے اور محمد بیمی کیا سکتا ہے اے اور محمد اے اور محمد آجل پہ کرنا نانا کی طرح کر دینا یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا جو خاص تھا تیرے بھائی کا میدان میں اُت پر تم تیس نہ چلانا اے اور محمد 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 اگر میں بھی نہ تمہیں راؤں گی ہر میں رہی بھی ہاسو نہ تم بہانا اے رون و محمد اے رون و محمد اے رون و محمد اے رون و محمد ساتین کیسا تیرے کیوں مجھتے نہیں اب بیٹا دیکھو تو سرانے آئے ہیں میرے بھریاں جاگاؤں میرے شہزادوں کیا بھول کہے وہ عدموں کے سر چھکانا اے رون و محمد اے رون و محمد اے رون و محمد اے رون و محمد اپنے چھپا کے میں بھی نہ تمہیں راؤں گی اور میرے دین بھی آسو نہ تم بہانا تازیم کی پاسر کیوں مجد نہیں اب پیدا دیکھو تو سرحانے آئے ہیں میرے بھائیاں جاغو میرے شہزادوں کیوں بھول کہو قدموں پہ سر چھکانا اے اور محمد اے اور محمد اے اور محمد اے اور محمد شاہش میں بچوں ہوں تم سے راضی یہ کہے کہ تکلم خاموش ہوئی چہزادی نیروں کی سفر کر کے ہمرا ہمارے تم کو اے شام جانا اے اور محمد اے اور محمد محمد موسیقی 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 اللہ کوئی دامن پدر کے کھیچ رائے تھے کوئی دامن پدر کے کھیچ رائے اب جو چیرہ اپایا اللہ یہ پر کی سوالی کا پھولا وہ تھا اپنے دامن میں دامن پدر کے آیا تھا آہا شے نا دامن ادبت نہاں ہے اس وائن چندہوں ادبت کے پاس پہنچے آسو ہے تک سمیت کر اکمان پھولا ہوں آہ استہ ادبت کے پیCRIین sensi دامن سے زارانوں پہا آہا تاریقت شہادہ نے ادبت کے سخصے بہلا چونہ بھکا تاریقت شہادہ نے ادبت کے سب سے بہلا چونہ Pride beslمائی ڈبیں مسلم کہتا ہے کہ وہ ہوسین نے ادبت کسرap زارانوں پہ رکھا کوئی چھوکے موسیقی 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 ابھی حسین با ایک طرف جاتے ہیں اور بس یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں آئی نا آئی نا علی اکبر علی اکبر کہا ہاں علی اکبر اپنے بابا کو آباز دو بیٹا ارے مجھے کچھ نظر نہیں ہتا علی اکبر اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گرہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گرہا ہوں بابا سنبھالنا زخمی ہے کلے جا ہے وقت مدد کا گھوڑے سے گرہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گرہا ہوں بابا سنبھالنا ارسو کی ہوئی زبان ہے للبا ہے پیاس کا اس حال میں کہاں تلک کرتا بھلا وغا مجبور ہوں بابا کب وقت یہ آیا گھوڑے سے گرہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گرہا ہوں بابا سنبھالنا بابا یہ زخم آپ سے دیکھانا جائے گا نیزا نکالتے ہوئے ہوں اپنا پھیرنا اے درد غزب کا جمھوٹوں پہ آیا گھوڑے سے گرہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گرہا ہوں بابا سنبھالنا بابا سنبھالنا ہاں یہ خبر خیام میں دینا نہ بابا جا مر جائے گی پھپی میری مر جائے گی بمان اے وقت قضا کا آ جاؤ خدا راہ گھوڑے سے گرہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گرہا ہوں بابا سنبھالنا کیا سخت امتحان ہے معلوم ہے مجھے تینہا پسر کی لاش کو کیسے اٹھائیں گے اے آپ کو خدا اے سبر و حوصلہ بابا سنبھالنا بابا سنبھالنا اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا بابا سنبھالنا بابا سنبھالنا مجھ سے سوا ہے آپ کی لاچارگی پدر تن ہو گئے ہیں آپ ہی ہر ایک لاش پر ہوتے اگر چچا تو میں نہیں کہتا بابا سنبھالنا بابا سنبھالنا بابا سنبھالنا بابا سنبھالنا اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا بابا سنبھالنا بابا سنبھالنا بابا سنبھالنا ہوتا ہوں آپ سے جدا نجبورتش نکام بابا پھول کیجئے یہ آخری سلام یا شاہ دو سرا کب ہے سفر میرا دھونے سے گرا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا بابا سنبھالنا بابا سنبھالنا بابا سنبھالنا سرحانہ مذہراب دی کیسی ہے بے کسی بھوڑا پدر اٹھائے گا نئیت جوان کی پہنچے شہِ حدا سنبھالنا جوان کر یہ مرسیہ دھونے سے گرا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے سزا سینے میں ہے نیزا بھولے سے گرا ہوں بوبا سنبھال سنبھال سوٹانے میں ہی دوں گے بھائیان سیری قیبے سوٹانے میں ہی دوں گے جب دا سبانا نو تجھے قوتا بھائیان سبار ماں بہتی تیروں پر میرے بے کا علی اکبر کیا اسے لئے پالا تک تجھے آئے میرے بے کا کیا اسے لئے پالا تک تجھے آئے میرے بے کا چھوڑا مجھے جا کر میرا کہنا پر جا کر چھوڑا تک تجھے آئے میرے بے کا چھوڑا تک تجھے آئے میرے بے کا عربہ جا کے غیبانوں میں خواہ کے کربو منا تلاش کرتے رستا نظر نہیں آتا جی خال دیکھتے ہستے شہبہ اہل جبار بہن کے کاندھوں پا کھل کائنات لاتے ہیں ختم ختم پیاز دے دے جاتے ہیں ام لیلا سمجھ زینب کو لارا ہم ملاشر اکبر ام لیلا سمجھ زینب کو ملے ہوں کے حسین کے رو کر ام لیلا سمجھ زینب کو لارا ہم ملاشر اکبر ام لیلا سمجھ زینب کو ام لیلا سمجھ زینب کو میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیر کو سمالوں گا میں سمجھ زینب کو تیرا احسان ہو گا یہ مجھ پر ام لیلا سمجھ زینب کو اس کے سینے سے کے نامِ علی میں نظر چی اب نکالی ہے انتہاں دے چکی میری حربات اب تری پہ کسی کی بار ہے تُو بھی اس وقت یا علی کہ گئے ام لیلا سمجھ زینب کو دو رگی نے تریس کی جھوڑی میں دونوں تکر پہ کر دیئے صدوہ ہر سبر ہے ساتھ اپنے بے تو پھر میں نے روتے ایسے میری بے گا اے مگر اپنے لاشاں بھر تُو بھر لیلا سمجھ زینب کو لا رہاں ملا شہر تُو بھر تُو بھر تُو بھر سمجھ زینب کو رکھ رکھا ہے اپنے اچھ کو کو سب سے چپ چپ کے آنے بھرتی ہے میں سمجھتا ہوں مادرت پر تیری مادرت پر جو بھر ملتی ہے رکھ اپنے گلجے پر پتھر ام ملا سمجھ زینب ہو ایسے آشیں جوہں اُٹھائے ہو ریاحت بناتی راتی ہے ان نشانوں کو پیچھ پیچھ میں اما دہرا میتا تیراتی ہے اس نظر نہ دکھی یہ منظر ام لیلا سمال جینب کو اے تقلم و شام و خوفہ کا تے ہوا ہوگا اس طرح سے سپر اما دہرا سمال کا باب کو کہتے ہو گئے سنا سے یہ اے اکبر اور ہوگا حسین کے نب پر ام لیلا سمال جینب کو نا را میلا شایل اکبر ام لیلا سمال جینب کو نا جنا لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہمشی کو سمال ہوگا مل پر ام لیلا سمال جینب کو نا را میرے پر ام لیلا سمال جینب کو ام لیلا سمال جینب کو نا را میرے پر ام لیلا سمال جینب کو نا را میرے پر ام لیلا سمال جینب کو دونوں اکبر پہ کر دیئے صدقہ صبر ہے ساتھ اپنے دو پر میں لو تیرے سے نہیں دیکھا ہے مگر اب لیل آشاء اکبر مگر اب لیل آسمان لینب کو ہر لوگ رکھا ہے اپنے عشقوں کو سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی میں میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری مہنے لاشے جواں اٹھائے ہوں ایڑی آنکھت بناتی آتی ہیں ان نشانوں کو پیچھ پیچھ میں ہم زہرہ آمی کا دیراتی ہیں نشانوں کو پیچھ 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 میں نہ دیکھ یہ منزل امی لیل آسمان جیسے امی لیل آسمان قلبِ تاری اکبار امی لیل آسمان اب تیرے بعد بیٹا انجھل ہے یہ دنیا 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 سن کر سلام دلبر کر دیت شاہ روحا کر دیت شاہ روحا کر دیت شاہ روحا دنیا آباد کر لفا رنگ میں پھٹک رہا ہوں ملتا نہیں ہے رستا کیوں تر سمائے جن پار پرس کونڈ آشا ریکہ علی اکبر ہر دنیا آباد کر لفا ریکہ علی اکبر ہر دنیا آباد کر لفا آقاز تیری سنکر مامون قریب ہے دلبر آقاز تیری سنکر مامون قریب ہے دلبر تیری سن کرمہ مصقریب ہے دل پر ایک صدمہ اے دیروں ہے تیری کوپی کے دل پر اے دیتا علی جکبر اے دنیا آباد کلپا اے دیتا علی جکبر اے دنیا آباد کلپا بیٹا کو ہو کے سینا میدان میں آنے جائے بیٹا کو ہو کے سینا میدان میں آنے جائے ممتانہ پہنچے تم تک وہاں ہم سے پہلے آئے اے دیتا علی اکبر اے دنیا آباد کلپا ممتانہ پہلے اے دنیا آباد کلپا ممتانہ پہلے کیک کر کے مورا 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 آباد کلپا کے نور دیتیا پھر میں ساتھ چوڑا اے دیتا علی اکبر اے دنیا آباد کلپا اے دیتا علی اکبر اے دنیا آباد کلپا ممتانہ پہلے کلپا ہاتھ دنیاں آباد کلپا اے بیٹا علی اکمر ہاتھ دنیاں آباد کلپا کسی چاگرے ہو بیٹا کام کو کچھ بنا دو کسی چاگرے ہو بیٹا کام کو کچھ بنا دو کسی چاگرے ہو بیٹا کام کو کچھ بنا دو کسی چاگرے ہو اکبر اکبر پھر صدا دو اے بیٹا علی اکبر ہاتھ دنیاں آباد کلپا اے بیٹا علی اکبر ہاتھ دنیاں آباد کلپا گر پڑتا ہوں زمین پر لگتی ہے ایسی جوکر گر پڑتا ہوں زمین پر لگتی ہے ایسی جوکر دنیاں آباد کلپا اے بیٹا علی اکبر اور دنیاں آباد کلپا اے بیٹا علی اکبر اور دنیاں آباد کلپا اس حال میں شہی دیلا شہی پسر کو پہنچے اس حال میں شہی دیلا شہی پسر کو پہنچے اے بیٹا علی اکبر ہاتھ دنیاں آباد کلپا آباد کلپا آباد کلپا کہاں تلاش کرے اپنے لال کو جھنگل میں مار ڈالا ہے سہرا کی یال کو بنوں کہاں تلاش شبیر لا رہے ہیں میدا سے دیکھئے ہوئے شبیر لا رہے ہیں میدا سے دیکھئے اپنے ضعیف گاندھے پہ اٹھارہ سال کو بنوں کہاں تلاش اممہ کی نگاہوں سے میرا زخ مچھپانا اممہ کی نگاہوں سے میرا زخ مچھپانا کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے ممہ کی نگاہوں سے میرا زخ مچھپانا ممہ کی نگاہوں سے میرا زخ مچھپانا ممہ کی نگاہ جس در ہاں کل دے میں اُتھر آئی ہے برچی سینہ نہیں ارمان بھی ماتے ہوئے زبنی چاہتا میری مان مجھے دولا بنانا کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے اممہ کی نگاہوں سے میرا زخ مچھپانا اممہ کی نگاہوں سے میرا زخ مچھپانا جی چاہتا یہ آپ کی تسلیم تسلیم کو اٹھوں رتبے کا تغیرہ ہے کہ تسلیم کو اٹھوں مشکل ہے مگر ہاتھ کلے جیسے ہڈانا کہ بابا میرے سینے میں سینہ چھوٹ گئی ہے اممہ کی نگاہوں سے میرا زخ چھپانا چھپانا اممہ کی نگاہوں سے میرا زخ چھپانا میتان مہتان خود وہ بغت جنگ گئے گی تنہا صبح سے اب کبھی آنے نہیں تسلیم مگل میں مگل میں میرے والے والی کو نا 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 کہ بابا میرے سینے میں جنہاں چھوٹ گئی ہے اممہ کی نگاہوں سے میرا زخ چھپانا اممہ کی نگاہوں سے میرا زخ چھپانا یہ سوچ کہ اگل کا بھٹا جاں سینہ آواز نسلے کہیں مہتون مسکینہ سجاد کو ہشتہ ذرا جان کے بتایا کہ بابا میرے سینے میں سینہاں ٹھوٹ گئی ہے اممہ کی نگاہوں سے میرا زخ چھپاناں چھپاناں اممہ کی نگاہوں سے میرا زخ چھپاناں یہ سوچ کہ اگل کا بھٹا جاں نگاہ سینہاں آواز نگاہ آج نہیں نہ نگاہ سینہاں موسیقی سجاد کو آج نگاہ اللہ کی نگاہوں سے میرا لکھ پچھپانا اللہ ہنگر لات کے تم جاؤں وطن کو مجبور یا بھائی کی بتا دینا پہن کو تم میری طرف سے اسے سینے سے لگانا کہ بابا میرے سینے میں سنا چھوٹ گئی ہے اللہ کی نگاہوں سے میرا لکھ پچھپانا اللہ کی نگاہوں سے میرا لکھ پچھپانا قاتل نے سنا چھوٹی تکلم نہیں دیکھ کر سنتا ہوں کی صبر گئے بہت سبر سے پیمبر اکبر نے کہا سبر کی میرا لکھ دکھانا کہ بابا میرے سینے میں سنا چھوٹ گئی ہے اللہ کی نگاہوں سے میرا لکھ پچھپانا کہا اگر اتنا ہی سرار کرتا ہے تو سن قاسم میدان جنگ میں علی کی طرح لون رہا تھا جدر بڑھ جاتا تھا پوری کی پوری صفحیں صاف ہو جاتی تھی کہا میرے ہاتھ میں ایک گرز تھا گرز میں گرز لے کے آگے بڑھا اور میں نے نشانہ ساتھ کے اتنا تیز گرز مارا کہ کمر کی ہٹی ٹوٹ گئی ہٹی ٹوٹ گئی قاسم زمین کے اوپر گرے آواز دی آخا میرا آخری سلام حسین دوڑے عباس بڑے علی اکبر جبدے آپ جو پہنچے حضار داروں عجیب و غریب بات ہیں بس ایک جملہ کہتا ہوں دو شہید کربلا میں ایسے تھے دو شہید ایسے تھے جن کا جسم زندگی میں پامال ہو گیا ایک سکینہ ایک قاسم سکینہ کو ناقے پہ باندھا گیا قاسم کے جسم پر گھوڑے کی ڈاپے جب سناقہ دورتا تھا سکینہ کہتی تھی چچا 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 جب ٹاپیں پڑتی تھی قاسم کہتے تھے چچا حسین جب دے جب پہنچے آخری مقرات جب حسین پہنچے جسم پامال ہو چکا تھا ہوں ٹھن رہے تھے جب حسین کو دیکھا قاسم نے کہا بابا 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 ارے آپ سمجھے یہ کیا ہوا کیا قاسم پہچان نہیں سکے پہچان نہیں سکے ارے نہیں یہ بات نہیں ہے ادھر تو حسین پہنچے ادھر جنت البقی سے حسین اے میرے بیٹا قاسم نے چچا کو دے گا بابا کو دے گا اے بابا کیا میں نے حق ادا کر دیا حسین نے ایک گٹڑی اٹھائی گٹڑی کو لے کے چلے آگے کہا زینہ فروہ کو اندر لے جاؤ جسم پہنچ فروہ آگے آئیں پہلی مرتبہ حسن کی زوجہ حسن کی بیوہ پہلی اور آخری مرتبہ حسین سے مقاتب ہوئی کہا آقا ایک مرتبہ مجھے دکھا دیجئے ایک مرتبہ مجھے دکھا دیجئے میرے پیٹے پہ کیا گزری حسین نے کٹھڑی بتا رہی اب اسے ہوں کٹھڑی دے گی کلیلا زینہ میرے قریبوں مجھے مبارک پاک دوں میرا نظران پبول ہوگی میرا بیٹا زینہ نظران موسیقا 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 سوارے میرے بچے کی آتی ہر بیتری بیوہ شاہ پر گرو کر اٹھارے میرے بچے کی آتی ہر بیتری سنتی ہوں فاطمہ کی خدائی گھر میں دو بھائیوں کی ہے شادی سنتی ہوں فاطمہ کی خدائی گھر میں دو بھائیوں کی ہے شادی آج جاگے ہے قسمت تمہارے میرے بچے کی آتی ہر بیتری بیوہ شاہ پر گرو کر اٹھارے میرے بچے کی آتی ہر بیتری جا کے شین خدا کے نوا سے کہے دو دولہ کے چھوٹے چچا سے جا کے شین خدا کے نوا سے کہے دو دولہ کے چھوٹے چچا سے گھر میں شادی کی رسوں میں جارے میرے بچے کی آتی ہر بیتری بیوہ شاہ پر گرو کر اٹھارے میرے بچے کی آتی ہر بیتری کوئی قبر حسن پہ یہ کہنا دیکھ لو جا کے بیتے کا سہرا کوئی قبر حسن پہ یہ کہنا دیکھ لو جا کے بیتے کا سہرا ان کی فربت میں آنسوں ہیں جارے میرے بچے کی آتی ہر بیتری کہوہ شاہ پر گرو کر اٹھارے میرے بچے کی آتی ہر بیتری کوئی دولہ کی بھوپی کو لاؤ ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ کوئی دولہ کی بھوپی کو لاؤ ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ میرے بچے کی آتی ہر بیتری دیل ہوتی ہے جلدہ اوبارے میرے بچے کی آتی ہر بیتری ملے بچے کی آتی ہر بیتری میرے پھولی سکینہ کہا ہو کیوں نگاہوں سے اب تک نہاؤ میری بھولی سے بھی نہ کہاؤ کیوں نگاہوں سے اب تک نہاؤ نگلے جاؤ پانوں کی جائے میرے پانے کی آگے دے میں بھولی سے بھولی سے بھی نہ کہاؤ کیوں نگاہوں سے اب تک نہاؤ میرے پانے کی آگے چاہ کے کہے تو یہ شاہ زمن سے کوئی صغرہ کل آر وطن دے چاہ کے کہے تو یہ شاہ زمن سے کوئی صغرہ کل آر وطن دے جاؤ اکبر مانگاؤ خواہ دے میرے پانے کی آگے ہمیں دے میرے پانے کی آگے جاؤ پانے کی سنتی ہوں فاطمہ کی خدای گھر میں دو بھائیوں کی ہے شادی سنتی ہوں فاطمہ کی خدای سنتی ہوں فاطمہ کی خدای میرے پانے کی آگے میرے پانے کی آگے میرے پانے کی میرے پانے کی شہید ہو گیا کردیا فر و اکلا فر و اکلا زجبر میں رکھا خزان قدم کو حسن کے گلشن میں لائی نے کر دیا حسین ہو گئے سنتے یہ قبر بے ہار حسین اپنے بھتی جے قوم اٹھائے ہیں ردا میں لاش کے ٹکڑوں کو جا کے لائے ہیں اور بابا جو حشر کا عالم تھا خیمے کے اندر لہو میں دوبی ہوئی دیکھ دیکھ گھر چادر سکینہ نے پوچھا یہ سے نفش رو کرے ہیں خوبی بابا چادر میں کیا لائے ہیں خوبی بابا چادر میں کیا لائے ہیں دھوگریں کھاتے مقتل سے شاہ آتے ہیں پوچھا جنب سے بچی نے کیا لائے ہیں آماں ہاں بابا تکیوں خون میں تڑھے ہیں خوبی بابا چادر میں کیا لائے ہیں خوبی بابا چادر میں کیا لائے ہیں آتے دیکھا جو خیمے میں شبیر کو آتے دیکھا جو خیمے میں شبیر کو کابتا پایا سینب دلگیر کو بولی سینب کے دامن کو وہ تھاگ گئی پھوپی بابا چادر میں پھوپی بابا چادر میں کیا آئے شہ کے ہاتھوں میں دیکھی جو گھتری بندی آئے ماسوم بچی یہ کہنے لگی دل پھٹا جاتا ہے میرا یہ دیکھ کر پھوپی بابا چادر میں کیا آئے پھوپی بابا چادر میں کیا آئے آئے ماں تے پہ بابا کے کس کا ہے خون ہائے اس خون سے آتی ہے اپنے کی بو کابتا ہے کس کا لہو خاک پڑی ہے پھوپی بابا چادر میں کیا آئے پھوپی بابا چادر میں کیا آئے سمالے سے یہ دل سملتا نہیں میری آنکھوں سے یہ عشق رکتا نہیں مجھے بھی تو اس بات کی وہ خبر ہے پھوپی بابا چادر میں کیا آئے پھوپی بابا چادر میں کیا آئے ہائے اپنوں سے کچھ بھی چھپاتے نہیں اے امہ یہ بابا بتاتے نہیں تب چکی ہوا یہ بارہاں پوچھ کر رہے پھوپی بابا چادر میں کیا آئے پھوپی بابا چادر میں کیا آئے پھوپی بابا چادر میں کیا آئے کس کا یہ جسم ہے جو کہ پامال ہے آپ کے ہاتھ پر یہ جبھی لال ہے دیکھا بابا کو تو بول وہ نہ آگر ہے پھوپی بابا چادر میں کیا آئے پھوپی بابا چادر میں کیا آئے سگینہ کا دیکھا جو یہ حالو زار تو زینب پھوکاری میری دل فگار نہ پوچھو میری ہائے لختے جگہ پھوپی بابا چادر میں کیا آئے پھوپی بابا چادر میں کیا آئے کبھی بھی یہ صدمہ نہ سہ پاؤ گی جو دیکھو گی چادر میں مر جاؤ گی آئے زد نہ کرو میری نورے نہ سہے پھوپی بابا چادر میں کیا آئے ہیں پھوپی بابا چادر میں کیا آئے ہیں جس کو گھوڑوں کی تابوں سے رونا گیا اس کا یہ جسم اس کے لاشا یہ گھٹری میں لایا گیا جس کو گھوڑوں کی تابوں سے رونا گیا اس کا لاشا یہ گھٹری میں لایا گیا دکھائی جو چادر اسے کھول کر ہائے یہ دکھتے ہی بوکہ شکھا گئی گر کے مہیت پہ آسے ہی کی کہنے لگی میں ہرگز نہ لاؤں گی یہ ہوتوں پڑھیں ہوتوں پڑھیں پھوپی بابا چادر میں آقا ایک وقت آخر ہے چاہتا ہوں کہ آخری بار آپ کا چہرہ دیکھیں کہا تو بھئیہ مانے کیا ہے کہا آقا ایک آنکھ میں تیر بے وستہ ہے ایک آنکھ میں خون بھرا ہے حسین نے خون کو ساپ کیا اب باس کی نظر آقا کے چہرے پر کہا باس تمنہ پوری ہو گئی کہا آقا تو کہا آقا کے دل میں بھی ایک تمنہ ہے کہا آقا کیا کہ شہر چپ سے پیدا ہوئے ہو ہمیشہ مجھے آقا کہا میں تمہارا بھائیہ میں ہوں ایک بار بھائی کہہ دو اب باس نے بھائیہ کہا روح کا فزہ انسلی سے پرواز کر گئی علم اکبر کے ہاتھوں میں حسین خیمے کی طرف چلے میرا دل چاہتا ہے رہے عرب کو پردو عزا بارو عباس کے بعد حسین کتنے بیکس ہو گئے روایت کہتی ہے عرب میں کسی کو اس کی ماں کا نام لے کے خطاب کرنا بہت بڑی توہین ہوتی ہے ہمارے وہاں بھی کہیں کہیں یہ بات پاری جاتی ہے کسی کو اس کی ماں کا نام لے کر پکارنا توہین ہوتی ہے روایت کہتی ہے عباس کے لاشے سے جب حسین اٹھ کے چلے تو ابھی چند قدم چلے تھے کہ ایک شقی نے آگے بڑھ کے کہا یہ ابنا فاطمہ ماں کا نام لیا اے فاطمہ کے لال حسین ہم کیا کروگے تمہارا پاس مارا گیا ماں کا نام سنا حسین کا دل پھڑ گیا غابی کے لاشے دولے کا کام پاس تیرے بعد یہ مقبہ گیا یہ ظالم پھلے میدان میں میری ماں کا نام لے رہے عالم کو بچوں نے دیکھا سکینہ نے کہا بچوں دیکھو میرا چچارہ ہے ازاداروں جب قریب آئے دیکھا عالم تو نہیں عالم دار تو نہیں ہے مگر عالم آ گیا بچوں کی آس ٹوٹ گئی ہاتھوں سے تجھے چھوڑے آواز آئی ہاں عباس واہ عباس واہ عباس واہ تشاہ موسیقی 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 اھوال موسیقی دیدار تمہارا دنیا سے صدار ہے یہ نمہ خوار تمہارا دو چائے یکر یکر دیدار تمہارا دنیا سے صدار ہے یہ نمہ خوار تمہارا محسوس کروں خود کو میں پھر صاحبِ تقدیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے آقا نے سکھایا ہے غلامی کا قریلا پیاسی ہی زانو پہ ناصر رکھوں گا یا شاہِ مرینہ احمل سکھایا ہے غلامی کا قریلا زانو پہ ناصر رکھوں گا یا شاہِ مرینہ آقا میں کہا آقا آپ کی دوپے میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے سنتا تھا کہ چھن جائے گی کلسوں کی چادر کہتا تھا میں دیکھوں تو کوئی ہاتھ لگا کر اب کیسے بچاؤں گا میں وہ چادر تک ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے بس اتنا کرمار یہ فرمائیے آقا لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائیے آقا بس اتنا کرمار یہ فرمائیے آقا لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائیے آقا کڑپے کی مجھے دیکھ کے پرنا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کیا ہر سکروں پیس میں گھوڑے سے گھرا ہوں کربت بھی نہیں بدلی سے گھرا پڑا ہوں کربت بھی نہیں بدلی سے گھرا پڑا ہوں اٹھتا ہوں تو اٹھنے نہیں دیتی میری دقدیل میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے اب کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا شہے والا دیکھو تو بھی کس طرح سے دیکھو تمہیں آقا دیکھو تو بھی کس طرح سے دیکھو تمہیں آقا ایک آنکھ میں ہے خون تو ایک آنکھ میں رہتی میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے بس اتنا پرمائیے فرمائیے آقا لاشا میرا قیمے میں میرے ہاتھ نہیں ہے کیا عرض گھرا کس میں بھوڑے سے گھرا ہوں کربت بھی نہیں بدلی سے گھرا ہوں کربت بھی نہیں بدلی سے گھرا پڑا ہوں اٹھتا ہوں تو اٹھنے نہیں دیتی میری تقدی میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے بندوے گی کل شوم جو شانوں میرا سن کو شرمائیے دیکھوں گا جو سرننگے بہن کو شرمائیے دیکھوں گا جو سرننگے بہن کو آنکھیں نہ ملا پائے گی مجھ سے میری ہمشیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے ہاں ہاں یہ شکر سنتے ہی روڑے شہ والا اپاس کی جو آنکھوں میں تھا تیر نکالا اپاس کی جو آنکھوں میں تھا تیر نکالا پھر بول کے اب کہنا نہ مجھ سے میرے دل کی میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے